قطرہِ آبِ ووزوِ کمبرِ اے مولا علی دے غلام مننا حضرتِ کمبر اے تھے آکے اقبال پھر کلم ہی توڑ دیتی کہندہ قطرہِ آبِ ووزوِ کمبرِ دربہا پر ترزِ خونے کیسرِ کہندہ ہوئے حضرتِ مولا علی دے جڑے غلام حضرتِ کمبر جڑا ووزو کی تانا اس ووزو دے جڑا ایک قطرہ پانی ڈگیا نا کیسر بادشاہ دا خون بھی دا مقابلہ نہیں کرزا سپر پاورا دا بادشاہ سپر پاورا اے اقبال اتھے آکے مولا علی نو گل پیش کی تھی مولا علی حضرت مولا اے کائنات امر پہ نبتِ وود گھنڈا جنو امرو پہ نبتِ وود لوگ پڑ دے امرو تے گلہ ساڑھے نال مڑ کے کر دے پڑنا امر تے عمر دا فرق بھی نبتا ہوئے عمر تے عمر تے فرق کی ہوئے تے گلہ مولویاں آباس اے تسی مدرسے بند کرنا چمان دے ہو سارے مل کے تسی کہا دیو نا مولوی بھا ہٹ گئے تے ایسی ترقی کرنی ہیں جی ترقی ہونی جڑی ہونو رہی اے تا شکر کروا جی نمازہ پڑھانا لے تو انو لوگ ہیں جدو سکولہ جو پڑھ کے کوئی امام آئے گا نا تے اجے کرونا چینچ ہونا تے مسیطن بند کر کے لوگاں گھرن چلے جڑنا ہے ہاں سکیاں چٹائیاں تیری خاک میں ہے اگر شرر کیا ہوں جی جدو مولا علی اپنے دور خلافت اچھ بہن کے نا مسجد کوفش سکے ٹکڑے کھا رہے تے اجے نبی بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنا ہے آپ نے فرماو علی دے میمہ انہیں کہا حضور جان دیاو علی دے تسی نہیں میں تا سنیاو نا خیبر تا دروازہ او کھیڑ کے خبے ہاتھ تے چکلیا بعد اچھ اسی سا آبا انہوں ہلا بھی نہ سکے او تو چھڑو بادشاہ ہو اے سکیٹ روٹیاں کھانا رہا بھی علی ہو سکتا آپ نے فرماو جلیہ علی میں ہیا انہیں کہا پھر او کی ہویا پھر اقبال نے او دا ترجمہ کیتا انہیں کہا اقبال کہندہ تیری خواب میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری مولا علی فرماو جلیہ اے جڑی نا اے ساڑی جسمانی طاقت تے خیبر تا کلے دا دروازہ چکڑا او ساڑی روحانی تاک او ساڑی روحانی عمر پہ نبتے بہت گنڈا آ گیا او جناب گوڑن اچھال مروا کے اہدھر آ گیا کہنے کا ہے جی کوئی جنت لے ناڑا تنس کیتا ہے بہت سارے لوگ حضورت عزت عبرو تے جہاں تو منتاز دیوی کل کیتی نا آمیر عبد الرمہر پڑھوں کتابوں موجود ہیں میں انہیں دن آن نہیں لیندہ ویسے ہی وہ مرن آرے عامر عبد الرحمان شہید چیما دے جی تو خبر آئی نا کہ انہیں جرمنی گستاخ مات دیتا تھے ایک بہت پڑھا آپ نے آپ نو لیڈر کہنا آجے زندہ ہے موت و حیات دی کشم کشے چھے نا نہیں لے دا ویسی لاندن دی موت وہ دے پئیوں یہاں اور نے کہا اس کو کسی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہوگی اس دا بیان لوگ مزاک اڑھاتے ہیں نا دین تو یہ آج تو نئی بات نہیں ہے یہ تو عمر بن عبدعود نے بھی کی کہنا کہا ہے جی کوئی جنت لینہ آڑا مولا علی عرض کی تھی حضور میں نے حکم دیا اور میں اس گھنڈے دے مقابل جانا رسول اللہ نے پکڑی بد دی حضرت مولا علی دے سر دے حضور نے پکڑ دی پھر حضور نے تلوار دی تھی جب مولا علی گئے تو جا کے سامنے کھڑے ہو گئے کہنا کہا میرے تعلقات سن تو آڑے اببا جی نہ میں تو انہوں نہیں مارانا چاہنگا آپ نے فرمایا میں تو انہوں مارانا چاہنگا جاتاں وفا رسول اللہ نے سکھی تو پھر وفا وہی ہونی ہے اس نے کہا میں تو انہوں نہیں مارانا چاہنگا تو آڑے اببا جی نہ میرے تعلقات سن فرمایا میں تو جی مارانا چاہنگا اوہ تو جنابات بگولہ ہو گیا پوری عربیج میں نے بندہ کوئی چیلنج کر سکتا آپ نے فرمایا سنگل میں سنگل آتا ہے انہوں ترہا گلہ جو ایک بندہ گل کرے تو من جانا انہوں نے کہا ہاں فرمایا میں ترہا گلہ تر نہ کرنا جڑا تیرے دل کرے من جا انہوں نے کہا پہلی گلت ہے کہ کلمہ پڑھ اور جی تھے کوئی لگیا لگے ہی رہنے کیسا جناب ادھروں یورپ پہ چوئے گلہیں تھے آنیا اور چھڑو جی کسی کو نہیں چھڑنا سب ہی ٹھیک ہے میں کہا مولا علی فرما کلمہ پڑھو تن دعوت اسلام دین جس مقام تھے میں کھڑے آن راج آئے تھے حضور دنال کھڑا ہو جا انہوں نے کہا میں تھے نہیں کر سکتا فرمایا دوسری پھر گل ہے اپنی جان تھی حفاظت کر کے چلا جا پھر سوچیں جا کے حضور نورب نے اس دن 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 آن آج نہیں پوری دنیا تھی گلت پھیلنی پھر تم ہی اس دن میں جو لیل ہمیں تھوڑی گیا واپس چلا جا اپنی جان بچا کے واپس انہوں نے کہا میں تھے اپنے گوڑے نوں اتنا کھوایا تھے اینج کیتا تھے فلان کیتا تھے میں تھے اینج جا تھے میں انہوں نے فرمایا پھر ان تیسری کا لے ہوئے کہ میدان آزر ہے جتے کوئی لگیا لگیا ہی نہیں اسلام کہتا یا ایمن یا ایمن یا ایمن اے خالد بن ولید کیا سی فرمایا ہم تو میں دعوت اسلام دیتے ہیں نہیں تو پھر ٹیکس دیو نہیں تو پھر موتہ دیو اے بولی مولا علی دی اے سیف اللہ دی اے حیدر کرار دی اے سیفم من سیوف اللہ دی اے نہیں ہوتا کہ بندے کو طاقت آ جائے تھے پیسہ آ جائے تھے پھر بندے کا مزاج بدل جاتا ہے پھر تین اوہ یہ جڑا حضور دے گئے اوہ حضرت بلال نوں ہی وہی سمجھ آیا اوہ مولا علی نوں ہی وہی سمجھ آیا سمجھ آئی نہ بات اوہ حضرت اس خالد بن ولید نوں ہی وہی سمجھ آیا تے دنیا تے وڈے شائر کلاب بن ربیہ وڈے شائر عرب تے سب تو وڈے شائر کلمہ جدو پڑیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یراو شیر تے سناو اوہ کہنڈ لگے جدو دی سورہ بکرہ پڑی شیر کہنڈ تے دل نہیں کر جہتے بندہ مہین جدو وفا سکھ جے لئیے فرمایا بات تھی جدو دی سورہ بکرہ اٹھے وڈے شائر ایڈیاں وڈیاں گلنا فرمایا ایک شیر میں ضرور کیا کلمہ پڑن تو بات باقی میں سورہ بکرہ تو بات شیر نہیں پڑیا انہوں نے کہا کی پڑیا فرما الحمدللہ اللہ لم یمتنی حتی اقتصابت من الاسلام سربالہ اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دیتے لاو جی میدان لگ گیا مولا علی آگئے عمر بن عبد ود غنڈا آگیا مولا صحابہ کہتے ہیں اینجب مولا علی جنار لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار اتنا مولا علی بھی گم ہو گیا تو عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا ہو جی اسلام امن کا درست دیتا ہے میں کہا اسلام عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے لاو جی کہتے ہیں پھر تلوارہ چلن دی آواز آئی سارے صحابہ دے دلو چھوڑے تکبیر سے تھر تراتی زمین کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تا پھر وہ چھنکار تلوارہ دی بند ہو گئی اسی بھائی دل دھڑک رہے ہوئی خدا جانے کی بڑھنا کہتے ہیں اتنی دیر پھر مولا علی نے اللہ اکبر دا نعرہ لائے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جمبہ شہ جائش نسرت کہتے ہیں پھر صحابہ پھر کیے ہو جائے نعرہ لائے ہونا اوہ نعرہ تو پنجی ہزار لشکر تک بھی پہنچے ہونا کہتے ہیں اگلی کال بڑی عجیب ہے حضور کتنے خوش ہوندے کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں یا تو میں مڑے آنا کر تو غبار جو نکڑے آب باہر تھے سامنے رسول اللہ فرما یتحللو فرما حضور کے چہرے انور کی تو روشنی اور جاہو جلال کی تو پہلے ہی کوئی مثال نہیں تھی جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا حضور کے دین کا جو کام کرتا ہے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں حضور اس پر خوش ہوتے ہیں حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھتا ہے انہوں مولا علی حضور تک پہنچتے ہیں پھر گل کے کی تھی شیر کی پڑھے شیر کی نصر الحجارت من صفاحت رائیہی نصر تو رب محمد بسوابی مولا علی لارہ تلوار ہتھے چھو تینار شیر پڑھ دیا رہا فرما یہ بے وقوف تھا یہ بے وقوفی میں پتھروں کی مدد کرنے آیا بتوں کی مدد کرنے آیا نصر الحجارت من صفاحت رائیہی ونصر تو رب محمد بسوابی فرمایا میں نے رب محمد کی مدد کی بڑی سوچ سمجھ کر مدد لاؤ جی اے گل جڑن دین دشمن بھی سن لمن ناموسی رسالت دے قدار بھی سن لمن ختم نبوت دے ڈاکو بھی سن لمن پوری دنیا دے کافر بھی سن لمن مولا علی آخر جڑی سانو سارا دے گئے لا تحسبن اللہ حاضل دینی ہی و نبیی ہی یا معاشر الاحزاب علی پڑھ رہے ہو من مولانا تے حضور موجود ہوں من تے صحابہ موجود ہوں منو پڑھن دا پھر انداز کی ہو جن فرماو اے قیامت تک احزاب حضبی جمع اس کا مطلب ہے لشکر دنیا دے لشکر سن لمن سپر پاوران سن لمن اور دنیا دے دین دے دشمن تے ساریا فوجان سن لمن دین دے اٹرمپ دی فوج دے یار سن لمن سارے مولا علی گل کی فرمائی لا تحسبن اللہ حاضل دینی ہی و نبیی ہی یا معاشر الاحزاب فرماو اللہ کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے نبی کو بغیر مدد کے چھوڑ دے بس بس ہمیں اسی پر بروس ہے ہمیں اسی پر مان ہے اسی پر مان ہے مولا علی فرمایا یہ گمان کدھی اللہ دے بارے نہیں کرنا